جی تو اندازِ گفتگو کے بارے میں بچوں کا اندازِ گفتگو کیا ہونا چاہیے معاشرے میں لوگوں کا اندازِ گفتگو کیا ہونا چاہیے اس پر ہم بات کریں گے چونکہ اکثر پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو بات ایسے کرتے ہو جیسے جیسے بالکل آن پڑھ ہیں اور بعض آن پڑھ ایسے ہوتے ہیں کہ بات ایسے کرتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے بہت زیادہ ان کی تربیت ہو چکی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا بات کرنا چاہیں گے مولانا صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جس موضوع کے اوپر بولنے کے لیے آج دعوت دی ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے اندازِ گفتگو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہر آدمی کو علم ہونا چاہیے کہ اس کا اندازِ گفتگو کیسا ہو اندازِ گفتگو انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ دل کے اوپر اثر رکھتا ہے اگر ہمارا اندازِ گفتگو ایسا ہو کہ ہمارا لہجہ بڑا نرم ہو ہمارا الفاظ بڑے اچھے ہو تو یہ بات سننے والے کے دل کے اوپر بڑا اچھا اثر ڈالتی ہے اگر ہمارا لہجہ نرم نہ ہو الفاظ کا چوناؤ مناسب نہ ہو تو یہ بات سننے والے کے دل کے اوپر بڑا منفی اثر ڈالتی ہے تو ہمارا لہجہ یہ بات تو ہمارے ہر آدمی کے ہر انسان کے علم کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارا لہجہ انتہائی نرم ہو دھیما ہو اور ہمارے الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہو تو اگر ہمارا لہجہ نرم ہوگا الفاظ کا چناؤ اچھا ہوگا تو سننے والا اس بات سے اثر لے گا اور ہماری بات کو مانے گا اسی لیے میں یہ بات ارض کر دوں علماء سے سنا ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام وقت کے بہت جلیل القدر نبی ہے اور فیرون وقت کا ظالم بادشاہ ہے اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیج رہے ہیں تو فرما کیا رہے ہیں کہ موسیٰ نرمی سے بات کرنا کہ شاید مان جائے موسیٰ علیہ السلام